موسیقی خداون آپ کے ساتھ ہو ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس با مطابق مقدس مرکس اے خداون کے تمجید ہو پہلا باپ بارہ سے پندرہ آیت مقدسہ اور وہ نے پیل پور اسے بیعبان میں بیچ دیا اور وہ بیعبان میں چالیس دن شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا اور پریشتے اس کی خدمت کرتے تھے یوہنہ کی گرفتاری کے بعد یسو جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی بنادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ انجیل مقدس کا وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مواب کی جائیں مسیح اچمار عزیزو راکھ دے بدنال ساری مسیحی امت نے اپنے روزیاں دا آگاز کی تائیں کیڑے دن سی روزے شروع ایسا دے کیڑی تریگی ہاں والنٹائن دے تھے چودہ فروری نو ساڑے روزے شروع ایسا دے اسٹر کے دن ہے اکتیس مارچ نو بہت پہلے آگیا لگ دیا ہے کہ سویٹر بھی نہیں لینے تے اسٹر ہو جانا چودہ فروری تو اکتیس مارچ چھالی دن باندے نے گلتی کالا اینا صاحب میں نو ہی آنے چھالی دن باندے نے تے اسی کہنے آجی ساڑے روزے کنے نے اچھے کتو آگیا چھے کتو آگیا نے اتوار آگیا نے کسے نے کالا میں نے سوال کیتا فضل جی چودہ فروری تو کتی مارچ چھالی دن باندے تے اسی کہنے آجی چھالی روزے نے منڈا کہنے آجی منوں کسے نے پوچھا ہے چھالی ہوں دینے چھالی ہوں دینے کیونکہ چودہ فروری تو کتی مارچ چھالی دن باندے وہ نے آگیا کے بھئی مطلب جنہیں پوچھا ہے گارمت سے ہی سی وہ نے انہوں پوچھا تے تسی اتوار نو روز ہے کہ وہ نہیں راکھ دے تسی اپنے روز ہے چھالی چھوٹی گار دے تے کندہ جی میرے کل جواب کوئی نہیں سی منوں نے اسی پتا کی جواب دے اچھا ہے تو انوی شاید لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی چھے اتوار بے چاندے دے چالی دن روزے رکھ دے چھے دن کیوں نہیں رکھ دے اتوار نو روزہ کیوں نہیں رکھ دے پتا ہونا چاہید ہے میں جواب دے لگا کیوں اتوار نو روزہ نہیں رکھ دے نمبر مال اتوار ساڑھے واسطے خوشیدہ دے روزہ دا مساجد ہے نا اس سے جید آئے تے تھوڑا جارن جید آئے اتوار خوشیدہ ہے تے کیوں خوشیدہ ہے کیونکہ اتوار والے دن مسیح خدا مند مردیان دے وچوں جی اٹھے آمین پہلی بجا مسیح خدا مند کیلے دن مردیان چو جی اٹھے ہیں اتوار نو تے ساڑھے واسطے تے اس سب تو وہ ڈی ایدے پیدا تے سارے اندے نے مردے سارے نے اور آج تک کوئی ہے جیڑا مردیان دے وچوں جی اٹھے کہوں نو اس واسطے اس ایدے پاشکہ دے دے لوتے اسی نی روزہ رکھے اس ساڑھے لی فتح دہ دن اس ساڑھے لی خوشی دہ دن کیونکہ یسو مسیح اس دن تے مردیان دے وچوں جی اٹھے ہیں اس واسطے اکلیسہ کہنے دیئے ہر اتوار ہر اتوار چھوٹا جا ایدے پاشکہ ہے اسٹرے چھوٹا اسٹرے کٹی مار چلو نا بڑا اسٹرے جدن یسو جی اٹھے پر او دی یاد ہر اتوار نو منائی جان دی اس واسطے اسی جمعے نو پاک ماس نہیں کر دے جمعیتی دعا ساڑھی کے لی دن ان دی ہے بولو ذرا اتوار نو کیوں کیونکہ اے دن خدا نے مکرر کر دیتا اے دن اور مردین دے بچھو ہوں جی اٹھے آمین دوسرا یسو جی اٹھ کے تک چالی دن اپنے شگردان دن آل رہا ہے کیونکہ انہوں نے ذرا مشکل ہو رہی سی انہوں نے تجربہ ہی کونی سی کہ مار کے کوئی جی اٹھتا ہے اس لئی وہ قدیہ آنے سے اپنے زخمہ چاہ تپاہ کے بے خلان دے کدھی گال ہو رہی ہے توما دی قدیہ آنے سے انہوں چھوک کرتے بیٹھ رہاں دے کیوں کہ کدھی کو مریا ہے جی اٹھے آئی نہیں ہے انہوں ہونی تے انہوں کی گھل ہوئی ہے چالی دن جی اٹھن دے بعد یہ سو اسے زندہ اسمان تے اٹھایا گیا آمین کےڑے دن شاوش بولو فیر ہی تو آرنو جی اٹھے آئی تو آرنو اسمان تے گیا تو یسو نے جاندو پہلے وعدہ کیتا سی میں جاؤں گا اور تمہارے لئے ایک مددگار بے جوں گا پاک رو کےڑے دن پاک رو شگردان تے اتھریا اٹھارنو سارے خوشیدے دن کےڑے دن اس واسطے مسیحی لوگ اٹھارنو دعا کر دنے عبادت کر دنے ساڑے واسطے اٹھار دن پاک دن یسو جی اٹھیا اٹھارنو اسمان تے گیا اٹھارنو رو پاک نازل ہویا اٹھار آمین اس واسطے خوشی والے دن اسی روزہ آمین اس ہاڑی چھٹینی روزہ ہاں اسی خوشی منانیا تے خدا دی شکر گزاری کرنیا دعا کرنیا اس دن عبادت کرنیا کیونکہ اس دن ساڑھا خدا من مردیاں دے وچوں جی اٹھارنو اس دن ساڑھا خدا من زندہ اسمان تے گیا اس دن خدا دا پاک شکردہ ملتے نازل ہویا آمین آمین آج دیا تلاوتہ دی گھر گا آج دیا تلاوتہ ازماشہ دی گھر گا روزہ چھمیشہ پہلا اتوار یسو دی ازماشہ دی تلاوت کیتی جان دی تین چیزہ دی یسو ازمائی گیا تین واری تین چیزہ دی یسو دی مطی مرکز تے دوسریا جنہ لوگا یسو دی ازماشہ دی گھر گا لیکن اس تو پہلے ذرا یہ پتہ کالی ازمائی شن دیکھی ہے نہ ازمائی شن دیکھی ہے یہ دیں بھی نہیں پتہ ازمائی شن دیکھی ہے ہوں یہ تیزہ نہیں پتہ یہ پر پھر بھی اچھا ہے ازمائی شنہ مطلب ساڑھے سامنے ایک چیز رکھی جاوے تے دو ارادے ہونا اے کر لئے یا اے کر لئے ایک میں مثال دیں پہلے ہوں یہ مثال کئی بڑا نتی ہے میرے سامنے کو بندہ جا ہنڈیاں ہو دے پیسے نہیں پہے میں مسال ہی دیں ہنڈیاں یہ ٹھیک ہے نا کسے تھی پیسے نہیں پہے یہ پہ گیا ہے پیسے میں پھڑ لائیں ہوں نا دو آوازہ نے دو رستے نے نمبر ون میں کی کرا را کھلا تے دجا رستا کیے دے دمو جدے ہے کیونکہ میں ہون ویخت لے آئے ہون جتے نا پنجابی لوگ بڑے کمال دے آئی دیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیونکہ چیز لائے دیں یہی پہ دیں کیا دیں لگی چیز ہاں اسی راب دے نام پا کے جیب چپا لیں دیں ساں کوئی چیز جیڑی پہی ہے دو آوازہ آرہیاں نے تیری نہیں دجی آوازہ آرہیاں یہ آج ضرورت بھی ہے اے لما اے وقت راکھ لما دے دما دے دما راکھ لما ایک قادہ وقت دی قادہ وقت ہون دو کام ہو سکتے جی یہاں تے لالچ کر کے بندہ دے گھ پا دے راکھی لما باتے چنگا ہے لوگ دے گھ پیا لالچ آ گیا دے گھ پیا پر دجا رستہ لیے کہ میں فتح پالا اپنی اسمائش دے اپنے لالچ دے اپنی ضرورت دے بھی فتح پالا میں پیسے چکا جدے ہینے انہوں جا کے دے دی تے ازمائش فتح پالی گئی تھی یہاں سمائش چھاڑ گیا دو میں کام ہو سکتے نہیں کئی لوگ پڑے سیانے نے مہتی جا کام کر لینا ادھے را خلنا تہ دے دے دینا وہاں چھوڑی 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 پا میں میں ادھے را خلا تے ادھے دے دا بھائی خدا دے کمچک کی رکھا ہے تو بھگانے مال کا لالچ کر لیا کہ نہیں ملا کو رہا کر لیا پر منو آواز آئیے نا دے دے میں نہیں دیتا دیکھ پیا میں دے دیتا میں جیت گیا یہ ٹائم ہے ازمائش دا کرلا نہ کرلا دے دا رکلا دے دا رکلا یہ جے ازمائش دا ٹائم یہ وقت ہے یہ وقت ہے جیڑا بندہ دعا گو ہے جیڑا رب انو یاد کر دینا وہ ازمائش چھوڑ گے گا نہیں ہرے گا نہیں جتے گا کس طرح ایمانداری تے دھیانہداری نا تو بھگانے مال کا لالچ آمین انہوں کہنے جی ازمائش ایسا وقت ہے جدو نیکی بھی سامنے کھلی ہو بیتر بدی بھی کھلی ہو دینا یہ ازمائش دا جائیں گے تے وقت تو یہ چنل ہے یہ چنل دا وقت ہے جنہوں اسی ازمائش گیا یسو مسیح سچا خدا تے سچا انسان سچا خدا ازمائش آئیں گے سکتی ہے پر سچا انسان جی یسو سچا انسان ہے ہر ایک انسان دی زندگی ازمائش آ سکتی ہے تے پھر یسو دی زندگی چھوی آئی ہے اچھا پہلے ہو جائے گا دسو ہم مانا دیو کہ نہیں یسو سچا انسان ہے مان دیو کہ نہیں یسو نے کوئی خلاک دی سکتی نہیں نیند رہن دی سکتی نہیں وہ کشتی چھو ساؤں گیا یسو تھاک بھی جاندہ سکتی نہیں بولو تھاک دا سکتی نہیں تھاک دا سکتی کمیں تے بیگے جیتے سامری عورت آئی لیکن ہم وہ تھاک کر بیٹھ گیا اچھا یسو نے وہ جی گھس آگر صاحبی آمدہ سکتی نہیں ساؤں گھتے آجاندہ بند ہے آمدہ سکتی نہیں آیا یہ صرف آیا ہی نہیں کچھ ایکشن ہی کیتے نہیں کیا آیا نہیں یہ نہیں لکھیا کوڑے مارے یہ ضرور لکھیا اس نے کوڑے بنایا بنایا اور ان کے تختیں اُلٹ گئی اچھا جو نہیں نہ لکھیا اہم ہی نہ کہہ دینا انہوں یسو نے تو انہوں کس آنے مارے تیا وہ جینا نہیں نہ لکھیا اپنے گھلو فائٹ ویچ پائے یسو نے کام نہیں نہ کیتا اپنے گھلو نہ پائے لکھیا ہے انہیں کوڑا ضرور پڑا ہے پر یہ نہیں جی لکھیا ہے کہ انہیں مارے یہ ضرور لکھیا ہے کہ ان کے تختیں اس نے اُلٹ گئی یسو انسان اچھا یسو کدھی رویا بند انسان کے رو پہینا ہے رویا کہ نہیں کتھے لازر دی کبھتے ایک ورہ ہو نہیں رویا یسو نہیں گاد سامنی بار سے نہیں یسو رویا شاہ بار سے دو آخری بری یرشلم چاہے تختیں یرشلم اے یرشلم میں نے چاہا کہ تیرے بچے پہنچ جائیں پر اب عذاب آئے رویا لکھیا یسو رویا انسان ہے نا پھر ثابت کیو ہے کہ یسو سچا انسان روندہ بھی یہ حسدہ بھی یہ خوش بھی تھا یسو کیا بچوں کو میرے پاس آنے او مسیحو کدو 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 کجورا دے تو ہارنو ایک کو ہی برانا پوری انجیل سے ایک کو بری لکھیا ہے کہ سواری کی تھی آمین آمین سو اسی ماننے کہ یسو سچا خدا تے سچا انسان سچے انسان دی ایک خوبی ہے کہ او ازمائشہ چھوی جاندہ دکھا چھوی جاندہ دکھا چھوی یسو دکھا چھوی آئے کیا تے کوئی انسان دکھنی چھوی چھوی کوئی نہیں یسو بھی نہیں کیا نہ سنیو یسو بھی نہیں یہ جنب دیکھو گات سمی باگ دی دعا کی اے باب اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے بھائی ساری آنڈے میں نہیں کہندہ تسی نہیں کہندہ اے خدا آنڈا میں نے دکھا چھو کر لیا میں نے بیواریاں چھو کر لیا میں نے تکلیف چھو کر لیا کیوں دعا کر دے کوئی بھی نہیں دکھ چھوی یسو بھی نہیں انسان ہونے آیا یسو بھی نہیں اے باب اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے لیکن وہ بیٹا ہے خدا دا بیٹا ہے انہوں ایک خدا نے مقصد دیتا سی دنیا چھو آنڈا اس واسطے دعا ضرور کر دا ہے اے باب اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے پر تم انہوں ایک مشن دیتا ہے ایک مقصد دیتا ہے دنیا چھو آنڈا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری آمین آمین آج یسو انسان دے آیا ازمایا کیا تین چیز آتے سبتو پہلے بنیادی ضرورت روٹی پٹو صاحب نے نارو روٹی کپڑا اور مکان روٹی سبتو پہلے روٹی انسان دا روٹی دی خاتر انسان کچھ بھی کر لند ہے شیطان چالی دن روزے رکھے نے بلکل نہیں آیا پہلے دن آجاندہ تو آلی تے پوکی کو نہیں سی لگی چالی دن آدھے بعد آئے چالی روزے رکھے تے بلکل کی چاہیدہ ہے نائے کپڑے ہاں جی اور نہیں پہ انہوں میں کپڑے نہیں چاہیدے کی چاہیدہ روٹی پوکھے بلکل کی نظر اندہ اندہ ایک جام ایک کنے اندہ کی کہیں دو روٹیاں ایک جام ایک دو اندہ اندہ ایک جام ایک دو روٹیاں کیونکہ انہوں دو نے نظر آرہیا کی نظر آرہیا روٹیاں تے شیطان بڑا کمالدہ ہے بڑی کمالدی پاور ہے بدیدی پاور بہت پاورفل ہے وہ ہمیشہ حملہ کریں کہ جتھے ویکتے نے ان ضرورت ماندے جتھے لالچ آسکتے نا وہ تے حملہ کرے گا اور لالچ انسان سب تو پہلے ضرورت آسکتا یسو نو پوکھ لگی چالی دن دن بہت شیطان آٹھا کیا تے آکے کی کہنے اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو کہے یہ پتھل کی بن جائے روٹیاں ایسے لیے تنہوں روٹی چاہی دیئے پاور وہاں کہے تیرے کیاں تے ہو جانا لیکن شیطان وہ بڑا کمال دا ہے انہیں اور کسی چیز تے نہیں ازمائیا وہ شویل جیڑی ضرورت ہے وہ دیتے ازمائیا روٹی ضرورت ہی کہنے کہہ روٹی ہم بان جائے یسو نے کی کیا ہے اور یسو دے سامنے دو رستے نے کی پوکھتے لگی کہے دو رستے نے یا شیطان دا کہنا مان کے یا روٹیاں بنا رہے تے کھالے یا انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا شیطان دا کہنا مان لگے یا نام نہیں یا خدا دا کمان لگے یا شیطان دا کمان لگے کلاب چا لکھے آئے کی لکھے آئے انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا یا خدا دے کلام نو مان لگے یا شیطان نو مان لگے ضرورت ہے شیطان نہیں کم کر رہے شیطان دا حکومی آگیا تے راب دا حکومی مجد روٹیاں مان جاتے دجھے پاس انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا دو حال تا گیا ان یسو کرے تے کی کرے یسو نے کیا رستہ چھنی ہے خدا باپ تا کیا جا انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا میں نہیں بنا مانگا تے کیوں نہیں بنا مانگا میں تیرا آخہ تے نہیں مننا میں تے باپ آخہ مننا او باپ جنہ کیا ہے انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا شیطان نا ایک ور اس مہا کے نا فتح مند ہو جانا بندہ تے انہوں چھاڑنی دینا نہیں آن اچھا ایک کام چھے نہیں بس دو جیتی بس دیو ایک پہاڑ تے لیا گیا دیکھو زمین تو چکے کتے لیا گیا پہاڑ تے تکی کہنے لگیا اگر تو خدا کا بیٹا تکی کر مجھے گیر کر سجدہ کر پاڑتے جا کر ساری شان و شوقت واہی تکی کیا مجھے گیر کر سجدہ کر تیسارا تیرا بندے دے سامنے لالت آجا مہا تیر دنیا دی ساری شان و شوقت انہیں شیطان نے بولیا تے چوٹ ہی کہ اے میرا ہی یہ دنیا تے شان و شوقت کائنات شیطان نے بنائی کہ رب نے بنائی تے مالک کون نے خدا ہی ہے چوٹ بولیا شیطان چوٹ چاٹ بھی بول لی تے چنگ بول لی دیا بندے پسال لی کچھ بھی کر یسو مسی نے کیا یسو نے کیا لی لالچ مال دنیا دا دنیا دا لالچ من ساری دنیا مل جائے اے بھی مل جائے اے بھی مل جائے دنیا یسو نے کیا نام دیکھو شیطان نے مگیا کی من سجدہ کان دے من مل سجدہ مل سجدہ صرف ویسے کنوں واجب ہے شیطان کہنے کنی جگہ لین دیا خدا دی کہنے انہوں جھان من مل لے تو یسو نے کیا سی نہ لکھا ہے کہ تو خدا وند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر دو جیز مہشش میں یسو نکل گیا شیطان نے پھر نہیں پیچھا چھڑیا یہ نہ سوچ کہ شیطان چھے جینا چھڑ جائے گا نہیں تا ڈی مگر جائے گا کر تک جائے گا یسو نو تو حق چھ لائے گیا حق لائے گیا کی کی آسو تی سی آس مہش ہن جی ایسو دیکھ پاؤ دیکھ پاؤ کیوں دیکھ پاؤ اگر تو دادا بیٹھ اپنے اپنے سوٹ دے تی شیطان بے کو بائبل دا حوال آدھ اللہ کہت یہ کانوے زبور تھا شیطان کہندہ سوٹ دے اپنے اپنوں کیوں کانوے زبور چھ لکھے آئے اگر تو دادا بیٹا سوٹ دے لکھے آئے وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر سو تینوں اپنے ہاتھ دے آپ اٹھا بن گے شیطان کہندہ بڑا دعویٰ کرنے نا کہ تُو خدادہ بیٹا سوٹ تشتوں پتہ لگ جاندہ نہیں کیونکہ کلاب چل لکھیا ہے تیرے پاؤں کو تینوں ٹوٹ گے گے نہیں را چوئے فرشتے کی کرنگے اٹھا لیں گے سو تینوں اپنے ہاتھ دے آپ اٹھا بن گے یہ سمسی کی کہندہ کہندہ نہیں یہ بھی لکھا ہے کہ تُو خدا وند اپنے خدا کو مت ازمان خدا نہیں ازمان اجرے لوکی کہنے میں راب بلو ازمان یعنی راب نہیں کسی ازمان راب نہیں ازمان تُو خدا وند اپنے خدا کو مت ازمان یسو مسی لکھا ہے تِنہ ازمائشہ چے شیطان اُتے فتح پائی شیطان دی نہیں من شیطان بڑا کمال دا ہے وہ تے کلام ہی جان دا نا حوالہ کلام دا دے انڈیا لکھے آئے اے شیطان نے کلام پڑھے آجے آئی نا ایمی ڈر جان یا کئی بنا کوئی بھی بائبل لائکے آجا ساڑھے کار چاہ نا سانو پتا ہے اے کاؤں نے نا پتا ہے کتوں آئے اسی شیطان انہوں اپنے کار وار لینے در دے ہوئے کیٹی گلت ہوں انہوں نے فادر جی انہوں اپنے کار لیا اندھا کیونکہ انہیں کی پڑھے آسی کلام پڑھے آسی اکلام دے پھر شتان بھی پڑھ آسی ہنجی ہاں یس یس بلکل ہر ایک کلام پڑھ آسی نہیں جی کہ اکدا نہیں آیا پتا نہیں کھیڑے اور کام آیا ہے سو جنہوں جان دے نہیں ہوں خوف نہ کرو میں میرا دل نہیں کر دا دستان لگا ایک دفعہ گلبرد میں اس چرچ کام کر دا تھا دو زار دو تو دو زار آٹ تا کر ایک بستی دے ایک بندہ او دو او دا سی دعا کریں جو بندے کام دے چلے جان دے تکا رقان راجند بی بیا انہیں آنا ایک او بی 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 او دوا کریں دوا کرنے لگا تو کھلو گیا کتاب کندے نہیں دوا کوئی رکاوٹ آرہی ہے کیا رکاوٹ آرہی ہے منو الہام ہویا دوا چا رکاوٹ ہے کہ سو سو نا پایا ہے او لا دیا مجھے نا لیں گوٹیاں پائیاں او لا کر را چوڑی پائیسن ہوئی لا کر را کر دوا پھر شروع ہوگی کہ ہن کوئی رکاوٹ لیں ہن اسی خدا ہوگے گن گنا کے دوا کر گے اکھا مان کر گے کھول آگے نہیں ہن تو اسی دوا کر رہ گیا ہن نے جنا ان جوش نا دوا شروع کی تی ان جوش نا کہ حکم سے کی سی حکم کی سی اکھا نہیں کھول لیا وہ گڑھا آکھا مان کر دوا کر دی ہوئی انہیں سارا کچھ پڑھ آخر کار وہ بیبیاں پہلا نے کیا دوا محکم نہیں گئی آخر کار ایک نے جلت کر کے کھول لی کہ کیا ہا ہائے نہیں وہ تھے سارا اسی دا اہمی ڈر جلنے جڑا بھی آج ایک کلام پڑھ آج جی آگیا نا جن جان دے رہی ہوں اہمی ڈر اہمی کلام نو جی اہا نہ کر دی پھورے سا دے تکی ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہو نا تو آڈیاں گوٹیاں بھی ٹور جان بھی ٹور جان ہی اور کچھ نہیں ہو نا سو آج میری پہلی گالے جی ڈر کلام لہ کیا ہوئے ضروری نہیں ہے ضروری ہے انہوں جان دے ہو جنہوں جان دے ہو ضرور دعا کرو جنہوں جان دے ہو ضرور کلام سنو پڑھو لیکن جنہوں جان دے نہیں محض صرف آمین میں دوسری گالے کہنا چاہنا آج یسوس محایشہ فتح مند ہو آسی بنا سانو خدا فضل دن دا فتح مند ہون دا میں دو تین مسال دیکھ باس کر آن گا نمبر ایک میں دے دی تی دجی انسان ہو نا شیطان لالچ دے بہت عز مند لالچ ضرورت دیں تے لالچ دیں لالچ کیوں دے ہو اور مل جائے ہو اور مل جائے ہو مل جائے یہ دیل مانگے اور موکدہ ہی نہیں بندے دا اور موکدہ ہی نہیں ہو اور تے بندے دا موکدہ ہی نہیں جدہ کو ہزارہ آگیا نے انہوں پیاس کھا دی لگ گئی لگ کھا نہیں تجدہ کو لگ کھا گئے انہوں اگا پیاس لگ دی کہا دی یہ پیاس موکدی نہیں بندہ لالچ میں چاہ کے کام کر لیں جیرے کدھی نہیں کر میں پہلے بھی ایک گل ضرور دسی آج بھی ضرور دورا مانگا کیونکہ دورانہ اچھی گل لیں میں دو ایسے نوجوانہ نو جان جیرے کسے ورکشاپ کم کر دے سار سار لوگ کی کئی ضرورتہ نے مانے پیسے لکھے ایک تے شوہ مار دا رہے تے دو جا اپنے کر دی ضرور پور دی کر جا لکھا دو صاحب کے کر جا چڑھ گیا وہ نے پیسے دیو تا نو بتا پھر گوانڈی کی میں بول دینے انہا نہیں پیسے دینے سارے چھڑ دیں ایک کام کار کار اس کام دا مہنی لینہ لائیو جا رہے تانو بھی پتا وہ کی مانگ دینے انہا دون مڈیا نے اپنے پیسے بکشان واسطے ہو ہی کام کر لیا جد واسطے میں ہمیشہ کہنا جان جائے پار امان ٹور گیا لالج لالج پیسے اندھا ایک ایک اور لالچ ذرا سخت میں پیلوں ہی آج میں صرف دراماں گئی ایک اور لالچ اوی لالچ میں تو انہوں اوی لالچ سمجھنا اور او لالچ جتھے امان ٹور جاند ساڑھے نوج وانداد بیٹیاں داوی تے بیٹیاں داوی بیٹیاں نے میں گل کر دی تھی اور دو موڈیاں دی جڑے ورکشاپ چی کام کر دے ساڑھے میں بیٹیاں دی بھی گل کر رہا اسی نا ایک دنیا ایسے محول چا گیا ایک وقت ساڑھے سارے بندے کام کر جان بیبیاں دفترانچ بینکانچ سکولانچ کتے کتے جتے صرف مسیحی نہیں مکس کمیونٹی مسیحی بھی نہیں تگہر مسیحی بھی نہیں ایک اٹریکشن پیدا ہوں دی مظرہ کھولی گال کھولی کھولی گال نہیں ہم میرے یہاں بیٹیاں ہی نہیں ہو نا ہر جگہ ساڑھی تی یا ساڑھی بیٹیا کام کرن جانا ہے کہ کوئی برائی نہیں ہی تی کہنے ساڑھے بیٹے بھی تعلیم یافتہ ہون ساڑھی بیٹیاں بھی ہون نرماند بھی ہون لیکن آج یاد کرانا چاہنا عزمائش بڑی آج جتے بھی مکس مکس عزمائش آج اور ہمیشہ عزمائش کشش بڑی کشش نی اسمائش آج دگئے پیسے کشش نی مکس اسمائش پیانا پر دگئے پیسے کشش اسلی میں پڑھ کے جیب چپا لینا پیسے کشش کدھی کدھی نا ایک عمر ایک عمر جدے بیچ زین نے بڑے فطور پیدا کیتے اندھے جسم کشش آجاند ہسی کنی ساڈیا بیٹیا کئی ورا ایس مشکل چپاس چندیا نے کدھی تا لالچ بیچ بھی تا کدھی جی میں ایس مجھے نو بہت پیار کرنی کھیتے مٹی کرنی کھش نہیں چار دن دی چاند نہیں شاید گلہ جانگے ساڈے بچے بڑے معصوم نے میری گلتیا آنا سن ساڈے بچے معصوم نے ساڈیا بیٹیا بہت باری معصوم نے ایسی ایسی گلہ جالو چھا دیتا جاند ہے کہ ساڈیا بیٹیا پھنچ چاہ دیا تی تی کہی ورہ کئی جنہ نا پتر انجنہ کرتے کہ نہیں یہ سب معاملہ ایک کو جائی کہ نہیں بہت جی اے مڈا دجیا نالوں فرقے کھی تی مٹی فرقے اے انہ نا بھی چار آتھ گاں ہیں انتظار کر باس انتظار کر سو زندگی دیت جب میں چالی سال ہو جانے فادر بنے چودہ ستمبر چالی سال ہو جانے میری جبلی آرہی تیار لیا نا چالی سال منامہ کہ میں دعوت دیان چالی سال دے تجربے چھ سو کیس ویک نے سو کیس ویک نے اے کہ بیٹیاں چلیا جان دیا نے گر مسیح نال اے فرقے تے ہر کیس وچ کیے مشکل نہ ایک مینہ مشکل نہ دو مینے کہ کی کہا کہ واپس کلام دینے آج بول دیں کوئی شرم آئے ہونا ہاں جی جی واپس میں بیشتی نہیں کر رہا میں اگاہ کر رہا کی ہو سکتا میں اپنیاں بیٹیاں لوں کہنا چاہنا یسو مسیح نے بتے کیا تھی جو زمین پر میرا اقرار کرے گا میں آسمان پر باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا اور جو زمین پر میرا انکار کرے گا میں باپ کے سامنے آسمان پر اس کا انکار کروں سچی گالے تجربہ زندگی یہ دست ہے نہ ایتھے کچھ ملتا ہے تناہ ایتھے کچھ ملتا ساڑھے کہ ہی رونے ہنج کی تاسی میں نہ نہیں لینا آج جو ہی رو کتے آج جو ہی رو نہیں یہ سنو چاڑھ کہ ہی رو رہا ہی نہیں سکتے پر میں اس واسطے کھل کے گال کر دا اپنے بیٹیانوں میں اپنیا بیٹیانوں میں یہ کہنا مات جب آج یسو تو مکر جانا نا وہ زندگی تو نہیں مکر جانا اس واسطے یاد رکھے اے ازمائش ازمائش اے نہ کہنا نہیں اے والا دجیا نہ لو فرق میں پھر کہنا چار آتو دے پہلے آتو بھی بات دے گیا میرے بیٹے ہو میری بیٹی ہو جان جائے پار امار دے اور ایک گال میں ہو اور کہنا یہ رولا بچے رولا پچھے بیٹے جیدو اببہ کہنے نا کارلی آمدہ کہنے اے میرا پنجمہ پتر ہے ناگلاند چھے مینے پتا چلے گا کہ پتر کے کہ کون ہے آمدہ جی میں پتر آمدہ پال نام پڑ آمدہ سپا آمدہ 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 تیرے چار پتر ہی تیرے چار پتر نے کہ پنجمہ پتر نہیں ساپ پال آمدہ 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 چلے گا آہو میں آج ازمائشتی گل کر رہا او مہ باپ او مہ باپ تو آڈی پتر تو آڈی پتر نہیں تو آڈیا ہی تیرے آہ آہ دعوی آج 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 تو تجھ مہ جو جو میں او منڈے دو نوجوان پیسے اندھے لالچے یسود منکر کدھی کدھی آج رسیر نو گبار چڑھے اندھے نا ساڑیاں بیٹیاں نو اے وی لالچی یہ اے وی ازمائشے میرے بیٹیو میری بیٹیو میرے پراہو میریو پہنو ماں باپ جڑے ہو آج ازمائشہ دی گال ہو رہی ہے ازمائشہ چے فتح مند ہونا چے جان جائے پار ایمان نہ جائے مسیح خدا ان کے مسئلے سے آمین موسیقی موسیقی موسیقی